بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی آج ہمارا درس نمبر 122 ہے 121 دروس ہمارے مکمل ہو چکے ذکر و اذکار کے باب میں کلمہ طیبہ کے حوالہ سے ہماری گفتگو جاری تھی پچھلے درس کے اندر بھی ہم نے کلمہ طیبہ کے فضائل کو بیان کیا تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سرکار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارکہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں یہاں تک کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ یہ جو سیدھا ہے یہ عرش تک پہنچتا ہے بشرت یہ کہ انسان گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہو گناہ کبیرہ سے باز رہنے والا ہو گناہ کبیرہ سے محفوظ رہنے والا ہو انسان گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے یہ شرط لگائی گئی علماء محدثین نے فرمایا کہ اگر گناہ کبیرہ کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع سے اس وقت بھی خالی نہیں ماذا اللہ اگر کوئی شخص ماذا اللہ گناہ کبیرہ بھی کرتا رہے اس کا ارتکاب بھی کرتا رہے تب بھی کلمہ اگر ساتھ پڑے گا تو کلمہ اس کو فائدہ ضرور عطا فرمائے گا اور اسی پر حضرت ملہ علی کاری وہ بھی فرماتے ہیں کہ کبائر سے جو بچنے کی شرط کو بیان کیا گیا اس حدیث کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ قبول کی جلدی اس سے مراد ہے اور آسمانوں کے سب دروازے کھلنے کے اعتبار سے ہے یہ جو شرط لگائی گی اس کے ساتھ اس حوالے سے دوسری حدیث حضرت شداد فرماتے ہیں اور حضرت عبادہ اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ہم بارگائی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم آمی حاضر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اس مجمع کے اندر کوئی غیر مسلم شخص تو موجود نہیں ہے تو صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ ماجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے اس مجمع میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو غیر مسلم ہو پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا کرو دروازوں کو بند کر دو دروازوں کو جیسی بند کیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے ایسا ہی کیا کہ حکم کی تعمیل کی اور صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ ماجمعین نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا جیسے ہی انہوں نے پڑھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ مطلب اے اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تُو نے مجھے یہ کلمہ دے کر پیجا ہے اور اس کلمہ پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے اللہ اکبر یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کلمہ پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور تُو وعدہ کے خلاف نہیں ہے اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے فرمایا صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہم سے کیا فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اللہ رب العزت نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے تمہاری بخشش فرما دی یہ کلمہ پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے یہ کلمہ ظہری اور باطنی لحاظ سے انسان کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے دل کو نور عطا فرماتا ہے اللہ اکبر اور سرکار ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ایمان کی تجدید کس طرح کریں تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کسرت کے ساتھ پڑھا کرو یہ وہ کلمہ ہے جو ایمان کی تجدید کرتا ہے ایمان کو تازہ کرتا ہے اللہ اکبر ایک رویت میں کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ایمان پرانا ہو جاتا ہے یہ جو انسان کے پاس ایمان ہے یہ کیا ہو جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے جیسا کہ کپڑا جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ شانہو سے ایمان کی تجدید مانگتے رہا کرو پرانے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے قوت ایمانیاں اور نور ایمان جو ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے پھر گناہ کرتا رہتا ہے نکتے بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر اب یہ جو دل ہے وہ صاف کیسے ہوگا وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا جیسے ہمارا دل صاف ہوگا ہمارے ایمان کی قوت بڑھتی جائے گی ہمارا ایمان کا نور بڑھتا جائے گا تجدید ایمان ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا انسان دن بر میں پتہ نہیں کتنے کلمات کفر اپنی زبان سے نکالتا ہے خوشی کا موقع ہو غمی کا موقع ہو ہم دن بر میں مجالس و محافل میں دوستوں کے ساتھ گپ شب میں یا ویسے ملاقات کے وقت پتہ نہیں کیا کہ ہماری زبان سے ایسے نکل جاتا ہے کہ ہم حد کفر تک پہنچ جاتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں ہم کر جاتے ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں ہمارے ایمان کا نور بجھا دیتی ہیں لہٰذا ایسے کلمات کا کفارہ یہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ یہ انسان کے ایمان کو جلا بخشتا ہے نور بخشتا ہے کامل بناتا ہے اکمل بناتا ہے انسان کا ایمان مکمل ہوتا رہتا ہے اس واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی تجدید ایمان کو نیا کرنے کا یہی ڈھنگ اور طریقہ ہے یہی وظیفہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کسرت کے ساتھ پڑھتے رہا کرو اللہ اکبر اور ایک حدیث میں آیا ہے چار تیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے دل کو برباد کر دیتی ہیں جس طرح ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے اسی طرح چار چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارا دل جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے دل کے برباد ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ دل جو ہے وہ مزین اور روشن نہیں رہتا معرفت خداوندی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے چراح بجھ جاتے ہیں بظیر یہ دل رہتا ہے لیکن اندر سے وہ تمام خزانے نور اسلام کے ایمان کے وہ اٹھا لیے جاتے ہیں فرمایا دل جو ہے وہ برباد کب ہوتا ہے پہلی فرمایا کہ بے وکوفوں سے مقابلہ کرنا جب کوئی شخص بے وکوف سے مقابلہ کرتا ہے سمجھے وہ اپنے دل کو خراب کر رہا ہے دوسرا گناہوں کی کسرت یہ انسان کی دل کو برباد کر دیتی ہے اور نمبر تین عورتوں کے ساتھ کسرت اختلاط یہ انسان کی دل کو برباد کر دیتی ہے مردہ لوگوں کے پاس کسرت کے ساتھ بیٹھنا اب ذہن میں خیال آئے گا کہ مردہ تو مردہ ہے پھر ان کے ساتھ کسرت کے ساتھ بیٹھنے کا کیا مطلب ہے تو علماء اور صوفیاء نے کہا کسی نے پوچھا مردوں سے کیا مراد ہے فرمایا کہ ہر وہ مالدار جس کے اندر مال نے اکڑ پیدا کر دی ہو تکبر غرور پیدا کر دی ہو ایسے لوگوں کی مجالس محافل اور ایسے لوگوں کی سنگت اور صحبت سے انسان کا جو دل ہے وہ مر جاتا ہے انسان کا دل برباد ہو جاتا ہے اللہ اکبر اور سرکار سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی ہے حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کسرت سے کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو نہ کہے سکو مطلب یہ کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آجائے اس واسطے کلمہ جو ہے یہ کسرت کے ساتھ پڑتے رہا کرو اللہ اکبر اور پھر یہ دیکھئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے حضرت معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یہ جنت کی کنجیاں ہیں اللہ اکبر اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اعمال نامہ میں سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں مٹ جاتی ہیں ہمارے نامہ اعمال میں سے برائیاں اور ان کی جگہ اللہ کریم جل جلالہ نیکیوں کو لکھ دیتا ہے لیکن شرط کے آدھین یا رات میں لا الہ الا اللہ کی تصویحات کو پڑھنا اس کلمے کا ورد کرنا اس کو اپنے وظائف کے اندر شامل کر لینا اللہ اکبر پھر فرمایا کہ حضرت سرکار ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راویے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ ارش کے سامنے نور کا ایک ستون موجود ہے جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ ستون ہلنے لگ جاتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہو کا ارشاد ہوتا ہے ٹھیر جا وہ عرض کرتا ہے کیسے ٹھیر جاؤں حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی اس کے گناہ معاف نہیں کیے گئے اللہ اکبر ارشاد ہوتا ہے اللہ فرما اچھا میں اس کی مغفرت کر دیا ہوں یا میں نے اس کی مغفرت کو کیا میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے یدیس پاک کے الفاظ ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تب وہ ستون ٹھیر جاتا ہے محدثین حضرات اس روایت میں بہت زیادہ قلام کیا ہے لیکن امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ روایت کئی طریقوں سے مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے اللہ اکبر اور بعض روایتوں میں اس کے ساتھ اللہ رب العزت جل جلالہ کا یہ بھی ارشاد وارد ہے بعض روایات میں کیا ارشاد وارد ہے کہ میں نے کلمہ تیبہ اس شخص کی زبان پر اس لیے جاری کرا دیا تھا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں اس کی بخشش فرما دوں اس کی مغفرت فرما دوں کیونکہ ہماری زبان پر جو کلمہ جاری ہونا ہے وہ اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم اس کی عطا سے ہی جاری ہونا ہے تو بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس واسطے اس کی زبان پر کلمہ جاری فرما تاکہ میں اس کی گناہوں کو کیا عرض کر سکوں معاف کر سکوں علماء کہتے ہیں صوفیہ کس قدر یہ لطف و کرم اللہ رب العزت کا ہے بندے مومن پر اور کس طرح وہ اللہ رب العزت مہربانی لطف انہائد فرماتا ہے اپنے بندوں پر حضرت عطا کا ایک قصہ مشہور ہے صوفیہ نے فرمایا کہ وہ ایک مرتبہ بازار جا رہے تھے جو درویش اللہ کے ولی حضرت عطا بازار جا رہے تھے تو بازار میں ایک دیوانی باندی فروخت ہو رہی تھی انہوں نے اس کو خرید لی اس باندی کو جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو دیوانی اٹھی اور وضو کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی جیسی اس دیوانی عورت باندی نے نماز پرنا شروع کر دی تو نماز میں اس کی یہ حالت تھی کہ آنسوں کے ساتھ اس کے رخصار بھیگ گئے اس کے بعد اس نے کہا اے میرے معبود آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم ہے کہ مجھ پر رحم فرما مجھ پہ کرم فرما مجھ پہ رحمت فرما جب یہ بات اس عورت باندی لونڈی نے کی اس باندی نے کی اس دیوانی نے کی جو اللہ رب العزت کی عبادت میں مسروف عمل تھی عطا رحمت اللہ تعالی بزرگ یہ سن کر فرمایا اے لونڈی تو یوں کیوں نہیں کہتی کہ اے اللہ مجھ آپ سے محبت رکھنے کی قسم مطلب میں اللہ تجھ سے محبت کرتی ہوں میں جو آپ سے محبت کرتی ہوں اس کی قسم کہ تو مجھ پر رحمت فرما جب یہ بات کہی تو اس باندھی کو غصہ آگیا وہ جلال میں آگئی کہنے لگی اس حق کی قسم مطلب اس رب ذل جلال جل جلال ہو کی قسم اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں یوں مٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے اپنی عبادت میں کبھی کھڑا نہ کرتا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جب اس کی یاد میں مسروف ہوتا ہے تو اللہ بندے سے محبت فرماتا ہے اللہ بندے سے پیار کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے فرمایا کہ اوہ شخص او ولی کامل اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو کبھی میں اس کی عبادت نہ کرتی اور تو کبھی میٹھی نیند نہ سوتا اللہ اکبر تو اس کے بعد آپ نے چند اشعار پڑے اللہ رب العزر جل جلال ہو کی ذات کے ساتھ کس طرح عورت کو محبت تھی حضور نبی پاک علیہ صلی اللہ اسلام کا ارشاد گرامی ہے لا الہ اللہ والوں پر نہ کبروں میں وحشت ہے نہ میدان میں میدان حشر میں اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی کو جھڑتے ہوئے کبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے تمام طریفیں اس اللہ کریم جل جلال ہوں کے لئے ہیں جس رب نے ہمیشہ ہم سے رنج و غم کو دور فرما دیا اور دوسری حدیث میں ہے کہ لا الہ اللہ پڑھنے والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر کے وقت تو یہ کلمہ یہ دین دنیا کے لحاظ سے ہماری ارحانمائی فرماتا ہے ہماری قبر کے اندر بھی نور پیدا فرمائے گا اس کا بکلی ایسا انشاءاللہ اگلے ترس بھی بیان کریں گے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ قریم حضرت امام غزالی الہرام کے درجات بلند فرمائے آپ علمی روحان فیوز و برکا سے ہم سب مستفیز فرمائے اور آپ کی قبر منور پر اللہ اپنی کروڑوں رمت و برکتوں کا نزول فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ بالعالم